بولو ست گردیو کیجے بندی چھوڑ کبیر پرمیشور جی کیجے بندی چھوڑ گریب داست جی معراض جی کیجے سوامی رانگ دیوانا جی گروہ معراض جی کیجے سروے شمطوں کیجے سروے بغتوں کیجے درمی پرسوان کیجے شری کاسی دھام کیجے شری چھوڑانی دھام کیجے شری کروٹھا دھام کیجے شری بروالا دھام کیجے ساتھ ساہیر انگریب نمانم آسط پرشکونم سکار گرکی نہیں سور نرمونی جنسا دھما سنتوں سروسدی نہیں ستگورو صاحب سنت سبھے ڈنڈو تمپننام آگے پیچھے مجھ ہوئے تن کو جائے قربان نراکار نروسم کال جال بے بھنجنم نرلیپم لجنیر گنم اکل انو بے شندنم سوہم سرتی شماپتم سکل سمان نانیر تلے اوزول ہیرم برہر دمم بے پروا اتھا ہے وار پار نئی مجھتم گریب جو سمرے صد ہوئی گننا یک گلتانا کرو انو گرس ہوئی پارس پد پروا نا آدھی گنیش مناؤں گن نا یک دیون دیوا سرن کم اللہ لہاں آدھانت کرو سیوا پرم سکتی سنگیتم دیشتی داتا سوئی اوگت گنے اتیتم ست پورس نرموہی جگ دمبا جگ دیسم منگل روپ مراری تنمن ارپوں سیشم بھگتی مکتی بنداری سرنر منی جن جاویں درما بچن محیسا سیس سیس مک گاویں پو جے آدھ گنیشا اندر کبیر سری کھا ورن دھرم راجہویں سمرت جیون جی کام من اچھا خلپا میں تیتیس کوٹی ادھارا جہاں میں سینس اٹھاسی اترے بھوجل پارا کٹ ہے یوں کی فانسی تیتیس کوٹی ادھارا جہاں میں سینس اٹھاسی اترے بھوجل پارا کٹ ہے یوں کی فانسی کر جو روں ونتی کروں داروں چرن پر سیس گرو جی رام دیواند جی مہراج نے دیو نام بکسیس کوٹی کوٹی سجدہ کروں کوٹی کوٹی پرنام چرن کمل میں راکھیوں میں باندھی جان گنام کتہ ہوں گرو دیو کا رام پال داس کا نام گلے پریم کی جیوڑی جاں کھے تو ہاں جان میں تو تو کرو تو باورو دور دور کرو تو جانوں جو راکھو تو ہی رہو جو دیو سوکھا جائب کیست گرو ملے سب دکھ آکھوں روئے چرنوں پر سیس دھرو کہوں جو کہنی ہو کبیر سائیں ملیں گے پوچھیں گے کس لاتے آدھی انت کی سبک ہوں اپنے دل کی بات گرو جی تم نہ بھولیو چاہے لاکھ لوگ مل جائیں عام سے تم کو بہت ہے تم سے ہم کا نائیں کبیر تمہرے بھی سارے کیا بنے میں کس کی سرن میں جاؤں سیو برنچ منی ناردہ تین کے فرد نہ سماؤں اب گون کیے تو بھوت کیے کرتنا منی ہارے باویں بندہ بکس جیو باویں گردن اتار اب گون میرے باپ جی بکسو گریب نواز جی جو میں پوٹ کپوٹ ہوں بہر پتا کون لاج میں اپرا دی جنم کا نقصک بھرے وکار تم داتا دکھ بھنجنا میری کرو سمدر سورت کرو مم سائیاں ہم ہیں باوزل ماہی آپ پہ ہی بے جاؤں گے جو تم نہ پکڑا گے بان بندی چھوڑ دیال جی تم تک ہماری دوڑی جیسے کاغ جہاج کا اب سوجت اور نے ٹھوڑی پرم پتہ پرماتمہ پورن برم ساری ششتی گرچنہار کل کے سوامی کل کے مالک کبیر دیو کبیر پرمیشور ہے ہم سبھی پرانی اسی پرماتمہ کی سنتان ہیں انہی کی آتما ہے ہم سبھی ست لوگ میں رہا کرتے تھے سسکھنڈ میں رہتے تھے وہاں پر ایسی ہی شرشتی ہے جیسی یہاں پر ہے لیکن ست لوگ کی پرچوی پر وہاں مرچو نہیں پانچ تتوں سے بنا ہوا سریف نہیں پانچ تتوں سے بنے ہوئے یہ انہی کسی پر کوئی پدارت نہیں وہاں ایک تتوں سے بنا ہوا سریف ہے ایک ہی تتوں سے بنے ہوئے سبھی وہاں کے عمرت آہار ہیں وہاں زنم نہیں ہوتا مرتو نہیں ہوتی وہاں ورد دوستہ نہیں آتی نہ کوئی روگ ایک تتوں کے سریف میں کوئی روگ بھی نہیں لگتا ہم سبھی وہاں رہا کرتے تھے ہم اپنی کمزوری کے قارن ست لوگ میں جو ہم نے گلتی کی اس کا دھنڈ ہمیں یہ ملا کہ ہم ست لوگ سے نسکہ ست کر دیے گئے اور اب ہم اپنے نج لوگ میں جانا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہم یہاں ایک قید میں بند ہیں اور یہاں کی جو قید ہے یہاں کی جیل ہے یہ اکیس برمانڈ اس کے بلوک ہیں اکیس برمانڈ کی بنی ہوئی جیل ہے ہم ایک جیل میں ایک برمانڈ میں بند ہیں اور اس برمانڈ کے بھی ایک ٹکڑے پرتھوی کے اوپر ہم یہاں کسٹ پہ کسٹ اٹھا رہی ہیں جنم مرتوگر دوستہ روگ مانسک تناؤ اور بھی بہت پرکار کی یہاں پر یادنائیں ہمیں پرابت ہیں پرماتما نے آ کر کہ ہمیں بتایا کہ تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو تم ست لوک میں رہا کرتے تھے ست لوک کیسا ہے ابھی تک بہت سے پند جو سسکنڈ ست لوک کی مہمہ سناتے اور گاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ست لوک کے اندر کیول پرکاس ہی پرکاس ہے وہاں اور کچھ نہیں ہے وہاں ست پرس وہ ست پرس بھی کہتے ہیں ست پرس کو نراکار بتاتے ہیں اور جیو آتمہ جب یہاں سے جاتی ہے تو وہاں جو موکش پرابت کر لیتی ہے وہ ست پرس کے اس پرکاس میں سما جاتی ہے جیسے بوند سمدر میں سما جاتی ہے تو پنی آتمہوں یہ سدھاند دونوں نے بتایا یہ بالکل گلت ہے ایک طرح تو کہتے ہیں ست پرس کا وہاں پرکاس ہی پرکاس ہے اور اس پرماتمہ کے نور میں یہ آتمہیں سما جاتی ہیں اب پرماتمہ کے بینہ پرکاس کیسا ہوا سوریہ کے بینہ پرکاس کس کا ہوگا یہ ویچارنی ویسے ہوتا ہے کوئی یہ کہے کہ سوریہ نراکار ہے اور اس کے پرکاس میں پرانی رہتے ہیں تو یہ بھی گلت سدھاند ہے کہ پرکاس سوریہ کے بینہ ہوا کیسے سوریہ بینہ پرکاس کیسا سوریہ کو نراکار بتاوے تو آدمی بلائنڈ ہو سکتا ہے اور بودھی ہی نہیں کہے گا یہ اس طرح کی ویچارنی تو ایسے ہی ان پنتھوں کی ورثہ ہے ان کا جان بالکل گلت ہے ساستر کے ورد ہے یتھارتھا کے ورد ہیں کیونکہ پرمیشو نے شرم آکر بتایا ہے کہ ست لوک کے اندر پوری سرشتی ہے وہاں پرماتمہ نے سب سے پہلے اپنے وطن سے سولہ دوی پنائے اس کے بعد پرماتمہ نے سولہ کتروں کی اتپتی کی ایک ہی وطن سے اس کے اوپران پرمیشو نے ہم سب ہی کو وہاں سب ہی آتماؤں کو اپنے ہی وطن سے اپنے ہی سریر سے اتپن کیا اور ہم وہاں رہا کرتے تھے وہاں سے پھر ہم یہاں گرے اپنی غلطی سے تو پرماتمہ ساکار ہے سہ سریر ہے اور اس کا واسطہ ایک نام کبیر ہے وہ کبیر پرماتمہ ست لوگ سے چل کر یہاں آئے اپنے یتھارتھ گیان کو بتایا اپنے یتھارتھ ستیتی سے پریچت کرایا اور ایک امرتھ گیان کبیر وانی سچی دانند گھنبرم کی وانی ہمیں لیپی بد کروا کے دے گئے اس پرمیشور نے ہمیں آ کر کہ یہاں سمجھانے کی چیشتہ کی کہ تم جس لوگ میں رہ رہے ہو یہ لوگ آپ کا نہیں ہے یہ آپ کا ٹھکانہ نہیں ہے آپ ست لوگ میں رہا کرتے تھے اور وہاں سے یہاں آ کر کہ تم کتنا کشت اٹھا رہے ہو کوئی پسو بنا ہے کوئی پکسی بنا ہے من اس جیون میں بھی آپ بلکل سکھی نہیں ہو پرمیشور کبیر زی نے اپنی امرت وانی میں ہمیں سمجھانے کی چیشتہ کی ہے من تو چل رے سکھ کے ساگر جہاں سبد سندھورت ناگر من تو چل رے سکھ کے ساگر جہاں سبد سندھورت ناگر اب سکھ کے ساگر کو ڈیفائن کرتے ہیں ست لوگ کو سکھ ساگر کہا ہے ست لوگ کارت ہوتا ابنیاسی ستھان ابنیاسی دھام اس کو ساسوتم ستھانم گیتا جدہ نمبر اٹھارہ کے سلوک نمبر بیشٹ میں کہا ہے گیتا گانداتا کہتا ہے کہ اردون تو سروہ بھاو سے اس پرمیشور کی سرنمہ جا یعنی گیتا گانداتا سے کوئی اور پرمیشور ہے پرمیشور کارت ہوتا ہے پرم ایشور ایشور سے بھی پرم تو کہتے ہیں اس پرمیشور کی سرنمہ جا جس کی کرپا سے تو پرم شانتی کو تتھا شاشوتم ستھانم سناتن پرم دھام ساسوتم ستھانم کارت ہوتا ہے تو صدا رہنے والا ستھانم اس کو پرابت ہوگا اپنی اتماؤ ہم گیتا جی کو پڑھا کرتے تھے پرتی دن اس کا سمجھائے بھی جا کرتے تھے لیکن پویتر شریمت بھگوت گیتا جی کے گوڑ رہیسوں سے ہم پریچت نہیں تھے پرمیشور کبیر جی کے گیان سے اس اگیان کا موتی عبند ہٹ گیا آپریشن ہو گیا اور اب ہم پرمیشور کی روشنی سے پرمیشور کے گیان کی روشنی سے ہم ان صدگرنتوں کے گوڑ رہیسوں کو ڈھونڈنے میں سفر لیں گیتا گیان داتا یہ برم ہے یہ کال ہے اس نے شری کرسن جی کے سرید میں پرویش کر کے پریش کی طرح یہ گیان بولا اور پرمیشور کبیر جی نے اس گیان کا پہلے ہی جو ہنانواد صحیح کیا ہوا تھا پہلے ہی بتا رکھا تھا لیکن ہم سمجھ نہیں سکے کیونکہ ہمارے پروزدوں تھے وہ ایسکسی سے اکثر گیان نہیں تھا اور جو سمسکرٹ بھاسا جاننے والے تھے وہ ایک ہی ورگ تھا اور انہے کو سمسکرٹ پڑھنے کا جکار نہیں تھا جس کارم سے پرویشور نے جو گیان کہا تھا سسو ورسپورو اس کو ان اگیانی رسی مہرسی اور گروہوں نے ہم تک نہیں آنے دیا ہمیں یہ کہہ کر کے مسگائیڈ کیا بھرمت کیا کہ قبیر اے سکسیت ہے قبیر جی کو سمسکرٹ بھاسا نہیں آتی ہے پویتر وید اور پویتر گیتہ پویتر اٹھارہ پران یہ سبھی سمسکرٹ بھاسا میں لیپی بدھ ہیں اس لیے قبیر جی سدگرنتوں کو نہیں جانتے اور ہم جو کہہ رہے ہیں وہ نقلی گروہ برامن کہا کرتے ہیں کہ ہم جو بتا رہے ہیں یہ سکتے ہیں تو اس میں تو ان کا دعو لگ گیا اور وہ پورے وشو کو یعنی پورے مانو سماج کو ہندو سماج کو ان نقلی گروہوں نے بھرمت کر دیا آج پرماتمہ کے دوارہ دیا گا وہی جان سبھی سدگرنتوں سے میل کھاتا ہے اور پویتر وید پویتر گیتہ جی پویتر پران پرماتمہ کے دوارہ بتائے گے اس چھت سو ورس پورا گیان کے سنمرتھک ہیں اب ان سے ہمیں کیا لاب ہوگا کہ ہم پرماتمہ کو پہچان سکیں گے ہم اس پرماتمہ کے پانے کی ویدھی کا بھی نرکشن کر سکیں گے اور اب ہم سکشت ہیں سدگرنت انوادیت ہیں انواد بھلے ہی انہوں نے کیا ہے جو سنسکرد باسا کے جاننے والے ہیں پھر بھی گڑ رہ سے اوپر آئے ہیں انہوں نے بہت سی کوشس کی ہے اپنی ادھوری سوچ سے ان سدگرنتھوں کے انوادوں میں گڑھ بڑی کرنے کی لیکن پرماتمہ کے گیان سے آج ہم ان کو ان کے دوارہ کیے گئے اس انردھ کو ہم اچھی طرح سمن سکتے ہیں ادھورن کے طور پر گیتا جی ادھای نمبر ساتھ کے سلوک نمبر اٹھارہ میں انوتم سبد کو انہوں نے اتی اتم ارث کر دیا کنہوں نے جنہوں نے گیتا جی کا انواد کیا ہوا ہے اس دات سے پورا ان کی بجی یہاں تک اڑی رہی کہ یہ پرماتمہ اپنے سے اور کس کے بسے میں کہہ سکتا ہے اور اپنی سادنا کو انوتم نہیں بتا سکتے اس لئے انوتم کا ارث انہوں نے اتی اتم کر دیا جہاں سے پوری گیتا کا بھاؤ ہی بدل گیا اگر یہاں وہ انوتم کا ارث انوتم لکھ دیتے یعنی ورث لکھ دیتے گھٹیا لکھتے تو پاٹھکوں کی جگی ایسا بڑھتی کہ بھی پرماتمہ نے بھاغوان نے جو انگیتا بول رہا ہے اس نے اپنی سادنا کو انوتم کیوں بتایا پھر وہ اتم سادنا کون سی ہے جب انہوں نے انوتم کا ارث ہی اتی اتم کر دیا تو سردھالو پاٹھک پاٹھک اس بات پر جادہ جور نہیں دے سکے اپنے دماغ پر انہوں نے یہی مان لیا انوتم مانے اتی اتم ہی ہوتا ہوگا کیونکہ پرماتمہ اپنے سہترک کس کے بارے میں انوتم کہے یہ بات نہ بگڑی گیتا جی دیائے نمبر اٹھارہ کے سلوک نمبر چھاسٹھ میں گیتا گیانداتا کہتا ہے اردن یدی تو نے اس پرمیسور کی سرنمہ جانا ہے تو سروے دھرمان پریتج مام میرے سطر کی جو سادنہ ہے تو نے کی ہے ان سبھی دھرمان یعنی دھارمک پوزاؤں کو پریتج مام میرے میں چھوڑ دے مجھ میں چھوڑ مجھے دے ایکم سرنمبرج پھر ایکم مانے جس کے برابر دوسرا نہ ہو اے دویتی ہے پھر اُس ایکم مانے اے دویتی ہے یعنی اُس پرمیشور کی سرنم ورز مانے جا سروے دھرمان پریتج مام ایکم سرنم ورز اہم تواصر پاپے بھا مکشامی ماشوچ بیتا گانداتا کہتا ہے کہ سبھی میرے ستر کے جتنے بھی دھار میں کم اسٹھان تو نے کیے ہیں کون کون سے ہیں برم ستر کے برم کوچ ایک آل کہو برم ستر کے جو سادنہ ہے عوب نام کا زاپ ہے اور یہ پانچوں یگ ہیں ایک یگ ہے دھرم کی دوسری یگ ہے دھان تیسری یگ ہون کی چوتھی ید پرنام اور پانچ یگ ہے گیا ان پانچ یگ کا جو انوستان ہے اور ساتھ میں عوب نام کا زاپ ہے یہ برم تک کی پوز ائے ہیں دھار مک سادنائے ہیں تو گیتہ گیان داتا کہتا ہے کہ یہ جیسے ہم تین نام کا زاپ جبتے ہیں گیتہ جی دائے نمبر سترہ کے سلوک نمبر تیس میں کہا کہ عوم تف ست یہ تین نردیسے ہے برمن تروید سمرت ہے برمن معنی سچیدانند گنم برم یعنی پرم اکثر برم تین منطر کا اس تین نام کے جاب کا نردیس کہا ہے تین پرکار سے اس کی جاب ہے اور یہ ہے اس برم آتمہ کے پانے کا انوستان جب اب اس میں عوم نام تو کلیر ہے یہ برم کا جاب ہے اور تت اور ست یہ سانکیت شب ہیں یہ تت جو منطر ہے یہ پر برم کا جاب ہے اور یہ گفت ہے سانکیتی کا یہ داس بتائے گا تت نہیں تت تو ایک سانکیت ہے اس کا کوڈ ورڈ ہے اور واسطی منطر کوئی اور ہے اور ست یہ پرم اکثر برم کا جو گیتہ جی دہ نمبر آٹ کے سلوک نمبر تین میں جس کے اسے میں کہا ہے گیتہ گیان داتا نے اردن نے پوچھا تھا اٹھ میں جہے پرث منطر میں آپ نے سات میں جہے 29 منطر میں جس تت برم کے بارے میں جانکاری دی ہے تو وہ تت برم کون ہے کیا ہے اس کا اتر دیا ہے اٹھ میں تو یہاں گیتہ گیان داتا اٹھار میں کہتا ہے کہ تُو نے اس کی سرنم جانا ہے تو اوم نام کا دو جاپ اور پانچو یگ یہ مجھے مجھ میں چھوڑ دے سروے دھرمان پریتج مام میرے ستر کی جتنی بھی دھارمی کوزائے ہیں وہ مجھ میں چھوڑ ایکم سرنم ورج ایکم مانے جس کے برابر دوسرا نہ ہو اید ویتی ہے سرو شکی مان اس ایکم اس سرو شکی مان پرمات مان کی سرنم ورج مان جا اور ان سبھی انواد کرتاؤں نے جیتہ جو انواد انہوں نے کیا اشداز سے پہلے انہوں نے سب نے ورج مان آزا کر دیا آنا جب کہ ورج کار جانا ہوتا ہے تو ایسے ان اجیانیوں نے بھلے ہی سدگرنتوں کے انوادوں میں کچھ انرث کیے ہیں لیکن ہم پرمیسور کے اس تتوہ اجیان کی روشنی سے ہم ان کے دوارہ کیے گے انوادوں کے انرثوں کو بھی ٹھیک سدھ کر کے ہم ان پویتر سدگرنتوں کو اچھی پرکار سمجھ سکتے ہیں پناتما یہ اتنے مجھب بن گئے بھن بھن پرکار کے پنت بن گئے بھن بھن پرکار کے یہ سمدائے بن گئے یہ کس کار نہ بن ے کیونکہ ہم پرماتما کے یتھارت یان سے پریچیت نہیں ہوئے اور جب تک مانو سماج سویم پریچیت نہیں ہوگا تب تک اجیانی سنت مہن یہ نکلی مہرشی رشی گرو برہمن یہ ہمیں بھرمیت کرتے رہتے ہیں جب ہمیں کمپلیٹ نولیج ہو جاگا کمپلیٹ گیان ہوگا پورن گیان ہوگا اس بھگوان کے بارے میں پھر ہم کسی سے بھرمیت نہیں ہوں گے تب ہماری بھگتی پر پھولیت ہوگی انیہ تھا ہم ٹھیک بھگتی کرتے ہوئے کسی دوسرے کے دورہ بھرمیت ہو کر اس مارگ کو تیاغ کر ہم کو مارگ پر چل پڑتے ہیں جیسے مارگ میں راستہ راستہ وے تو ہم نے جانا چاہیے تھا اپنے مارگ پر لیکن رستے میں کسی نے بتا گیا کہ یہ رستہ تمہارے گھر نہیں جا رہا یہ تمہارے نگر کا نہیں ہے وہ تو ادھر جائیے تو اس نالائک نے آپ جی کو غلط دیسہ دی اور آپ اپنے گھر نہ جا کر کے بھپریت دیسہ میں بہت دور چلے گئے اب سبھی پنتھوں کے جتنے بھی سردھالو ہیں وہ پرماتمہ پانے کے لیے ہی وہ ان گروہوں کے پاس گئے ہیں لیکن وہاں جا کر کے وہاں سبھی ایک ہی جیسا ویچار رکھتے ہیں تو پھر کسی کو کوئی سنکہ نہیں ہوتی اب وہ سادنہ گلت کر رہے ہیں ارثات وہ پرماتمہ کے پانے والے مارک پر نہیں چل رہے ہیں ان کا مارک گلت ہو چکا ہے ان سے پرارثنہ تھی جاتی ہے کہ آپ جی گلت سادنہ کر کے اپنا جیون ورث کر رہے ہو تو وہ بھولی آتما کیا کہتی ہے کہ ہم نے اب ہم ان کو کیسے چاہ گئے ہمارا تو جیون ہی چلا گیا تو ان سے پرارثنہ ہے کہ جیسے آپ جی عیسار سے دلی جانا چاہتے ہو عیسار سہر سے دلی جانا چاہتے ہو اور آپ کو کسی نے گلت مارک درسن کر دیا اور آپ پٹیالہ پہنچ گئے اب پٹیالہ سے آگے سنگرور پہنچ گئے سنگرور پٹیالہ یہ سائیڈ میں پہنچ گئے اب لدھیانہ تک پہنچ گئے اب وہاں کوئی آپ سے کہے کہ آپ کہاں جا رہے ہو آپ کہتے ہم دلی جا رہے ہیں یہ دلی جانے کا کون سا رشتہ آپ تو لدھیانہ جا رہے کہاں جانا پڑے گا آپ بہت گلت آگے بہت دور آگے اب وہ وقت یہ کہے کہ ہم اتنی سفر کر کے آئے ہیں دو سو کلومیٹر آپ اس کو کیسے چھوڑ دیں ہم واپس کیسے جائیں کیوں جائیں ہم نے تو بہت سفر کر لیا وہ سفر ہی گلت کر لیا اس کو واپس ہونا ہی پڑے گا تب آپ دلی پہنچ پاؤگے ٹھیک اسی پرکار جو سر جو سادنا کر رہا چھو دس ورث کر رہا چھو بیس ورث کر رہا چھو پچیس تیس سے کر رہا یدی وہ ساسطر ورود سادنا ہے اپنے گھر جانے کا رشتہ ہے ہی نہیں اس کو پھر سمجھ جاتی ہے کہ گرو کو بدلنا نہیں چاہیے گرو ایک ہی ہوتا ہے جیون میں نہیں یہ بھی دھارنا ٹھیک نہیں ہے یہ بھی اگیانی لوگوں نے بنا رکھی ہے گرو کا عرط ہوتا ہے مارک درسک دوسرا سمجھئے کہ ہم جنم مرن کے دیر روگ سے گرشت ہیں اور گرو ایک وید ہوتا ہے اور جن گرو کے پاس جن وید وں کے پاس تم ٹریٹمنٹ آپ جی کرا رہے ہو جنہوں نے جو آپ کو بیدھی بتائی ہے بھگتی کی عرط جو آپ کو ٹریٹمنٹ دیا ہے وہ گلت ہے تو اس ڈاکٹر کو چاگ دینا اچت ہے اس ہی پرکار گرو کو ٹاگ نہ جو جن کے پاس موکش مارگ نہیں ہے اس گرو کو ترن ٹاگ دینا چاہیے چاہے آپ بیش ورثے ہو چاہے چالیس ورثے ہو کیونکہ سیس گیا زیون تو آپ کا صدھر جائے گا سیس بچے ہوئے سوانس تو آپ کے بھگوان کے لکھ آوگے گنیاتمہ پوری پرچوی پر ورث مان میں کسی کے پاس بھی یہ تھارت گیان نہیں ہے اور کچھ ایک قبیر پرمیشور جی کی وانی کو پڑھ کر ست لو کا جی سس خند کی تھوڑی بہت مہیمہ گاتے ہیں تو ان کے پاس سادنا ٹھیک نہیں ہے ان کی ٹریٹمنٹ ٹھیک نہیں تو اس کو تیار دینا چاہ چاہ ورث مان میں اس داس کے اترکت اکیس برمان میں کوئی بھی اس تتو گیان سے پریچیت نہیں ہے اور اس کو یہ یتھارت منطر دینے کا ادھکار نہیں ہے جو داس کو ہے تو سمجھ دار کو سنکیت بہت ہوتا ہے اتنا ہی کافی ہوتا سمجھ لے پرمیشور کبیر جی ہمیں آکر بتایا کرتے تھے سمجھ کرتے تھے کہ تم گل ستھان پر آگے ہو آپ ست لوگ کے رہنے والے ہو آپ کی وان جنم مرت ور نہیں ہوتی چھی بنا تم ہم یہ کتنے دکھی ہیں کتنا ہی کشت ہو جائے سریر میں کسی روگ کے کارن یا کتنی ہی ٹینسن بنی ہو کتنا ہی ورد وقتی ہو اور چاہے ایک وقتی ایسا ملا جس کے چار پوتر تھے چاروں کی مرت ہوگی کوئی آگے سنتان ان کو نہیں تھی تو ایسے سبھی وقتی کوئی بھی مرتو نہیں چاہتا اب جیسے ایک ورد وقتی ہے سلا جاتا نہ بیٹھا جاتا آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ایک کو کوڈ لگیا ہے کسی کے دونوں ٹانگ کٹی ہیں کسی کے دونوں آنٹ بھی کٹے ہیں تو پنی اتنو کتنا ہی ورد ہو جا کتنا ہی پیڑی تھ اور یہاں جیون نہ تو کسی کا رہا ہے اور نہ ہی کسی کا رہے گا اور پھر بھی ہم مرنا نہیں جاتے ہم سہر موت سوکار نہیں کرتے کارن کیا ہے کہ ہمیں یہ مرنا گوارہ نہیں ہے اچھا نہیں لگتا کیونکہ ہم ایسے لوگ سے آئے ہیں جہاں مرتو نہیں ہوتی تھی ہمیں بڑھاپا بھی اچھا نہیں لگتا کیونکہ ہم ایسے لوگ مراہ کرتے تھے جہاں ورد وستہ نہیں ہوتی دیکھا دیکھا ہوگا بڑے بڑے راز نیتہ گوڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ پلاسٹک سرجلی کراتے ہیں یوہ بنا رہنے کے لیے اور بالوں میں کالا پالش کیونکہ یہ ایسے لوگ مراہ کرتے تھے جہاں نہ مرتو ہوتی تھی نہ ورد وستہ آتی تھی پناہ ہم یہاں مہا دکھی ہیں اور اتنے دکھی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی راحت محسوس کر لیتے ہیں ایک سمیں ایک وقتی کے تین لڑکے تھے ان میں دو کی مرتو ہوگی اور ان کے وہاں سانتونہ وقت کرنے آئے ہوئے وقتیوں میں سے ایک وقتی ایسا تھا جس کا ایک ہی پوتر تھا وہی مرتو کو پرابت ہو چکا تھا پہلے تو جس کے تین پوتروں میں سے دو کی مرتو ہو چکی تھی اس کو سانتونہ دینے آئے ہوئے وقتی یہ ادھارن دینے لگے کہ دیکھ بھائی آپ کا تو ایک پوتر تو بچ گیا اس بیچارے کا دیکھو ایک اکلوتا پوتر تھا اور وہ ہی پربو کو پیارا ہوا تو جس جس کے دو پوتر مر گئے ایک سیس بچا ہوا ہے اس نے رہت کی سانس لی اس نے اپنے آپ کو سکھی مان لیا اس درشتی کون سے کہ بھگوان سکر میرا ایک تو جیویت ہے اس کا تو ایک تھا وہ ہی مر گیا اب یہ رہت اس نے محسوس تو کر لی کیا وہ دونوں پوتر جیویت ہوگے یہ کیا رہت ملی اس کو کیا سکھ ہوا جس دکھ سے وہ پیڑی تھا وہ دکھ تو اے جی جی پر تو ہم دوسرے سے پلنا کر کے اپنے آپ کو اس سے کم دکھی مان لیتے اور اس کو سکھ کہتے پر ماتمہ کہتے جھوٹھے سکھ کو سکھ کہے جھوٹھے سکھ کو سکھ کہے یہ مان رہا من مود یہ سکل تبی نا کال کہا کچھ مک میں کچھ گود اے پر ماتمہ اب کیا بتاتے ہیں کہ اس جھوٹھے سکھ سکھ مان رہے اور یہ مان رہا منمود ایک پتر ہو گیا دس بارہ ورس کے سادھی کے اپران دس بارہ ورس سادھی کو ہو گئے تھے وہاں کو تب ان کا پتر کی پرابتی ہوئی خوشی منائی آس باس کے دس بارہ گاؤں کو بلا کر کے ان کو پارٹی دی بینڈ باجے بدوائے خوب منگل گیت گائے اور ایک ورس کے بعد وہ پتر مر گیا مرتو کو پرابت ہو گیا اب ٹکر مار رہا وہ پریوار بری طرف رو رہا ہے اکلوتا پتر بارہ ورس مو آیا تھا وہ مر گیا تو پنیاتمہ پرماتمہ کہتے ہیں کیا مانگو کچھ تھیرنا رہائی اور دیکھت نین چل جگ جائی اکلک پوت سوالک ناتی اس راون کے عز دی وانباتی آپ جی تو ایک ہی پوتر سے اتنی خوشی منا رہے اور بھول گئے بھگوان کو وہ جیسے بھول چکے ہو تمہیں کی بچے کو پوسکی پر روش کے لیے روسی کو پر سارا ڈائی وٹ کر دیا آپ کمائی دہا سب کچو شیبہ لگا رہے ہو سوچتے ہو میرا بچہ جو نہ مجھے سکھ دے گا آگے چل کے پتا نہیں کیا بن جائے گا ایک وکتی کا اکلوتا پوتر اور اس نے ایت سی ایس کر لی ایت سی اور اس کے ایش ڈی ایم لگنے کے اپوائنٹمنٹ بھی آگی اور اسی سے مرچو کو پڑا ہو گیا جس بچے کو سولہ سترہ ورس پڑھایا سارا جیون اس وقتی نے اپنے بچے کی پرورس اور اس کی سکھ شاہ اور اس سے پھر ملنے والے پرتی فل پر آس ری بھوکر کہ میرا بیٹا ایش ڈیم لگے گا مجھے سکھ ہوگا وہ لڑکا ہی مر گیا اب پرماتما کہتے ہیں تم اپنا ٹھیک ہے بچے کو پڑھاؤ لکھاؤ اور ہونا جانا وہی ہے جو اس کے پرارغ میں جب تک آپ پرمیشور پورن پرماتما کی سرنمہ نہیں آتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرماتما کی بھگتی کو کیوں کم کر دیا آپ نے وہ ناغہ نہیں کرنی چاہیے تھی اس کا سارا کچھ ادھارن دینے کا ایک ہی جو ہے ادھے سے حداث کا اور یہی پرماتما نے آکے بتایا تھا کہ جو کریا تنہیں منس جیون میں کرنی چاہیے تھی وہ نہ کر کے کیول تو یہاں کے سنسارک دنجے میں علج گیا اس کے ساتھ ساتھ پرمیشور کو یاد کر اور پھر تیرے پریوار میں بھی سکھ رکھے گا تیرے گر میں بھی سکھ رہے گا تیرے بچے بھی سکھی رہیں ان کو بھی پرماتما کے نام پر لگا اور ان کی کوئی ایسے مرتیوں کا سیوج آنا ہے پر ہر دنہ ان کے آگے ان کے جندگی کو بڑھا دیتا ہے آئیو وردھی کر دیتا ہے لیکن کرتا انہیں کی ہے جن کی سچے دل سے پرماتما کے بھجن کے لیے ہی ڈیمانڈ ہو ایکسٹینشن آف لائف کی تو ہم اپنے بچوں کو بھی بھگوان کی بگتی میں جوڑیں بچوں کو اچھی سکھ دیں کہ بیٹا ملے گا تو اس وقت آپ کا بھاگ ملے گا اور یدی تیرے بھاگ میں نہیں ہے تو ابھی اس وقتی سے کبیر پرمشور کی کرپا سے آپ کو وستو عوصہ ملے گی جس کی تجھے عوشکتہ ہوگی تو پرماتما محسوس کریں گے کہ اس بچے کوئی چیز کیا ہو سکتا تو اس پرکار ہم پرماتما سے دور ہوگئے اس لئے یہ سب ادھرن دی جارے ہیں کیونکہ آتما سمسار میں رہتے ہیں ہماری پیاری آتما پرماتما کی اپدیس بھی لے لیا ہے لیکن سماج کے لوگوں میں اور بھگتوں میں دن اور رات کا انتر ہوتا ہے جہاں بھی ایک بھگت جاتا ہے رشتے داری یا کسی اور مطر پیاروں کے پاس تو وہاں اس میں کیا سننے کو ملتا ہے کیا دیکھنے کو ملتا ہے جو پرماتما کے مارک سے وپریت ہے اور جس کو ہم پہلے بھی کر رہے تھے تو اب بھی یہ من اس مارک کو ترس وکار کر لیتا ہے اور یدھی آپ ستسنگ میں نہیں آوگے گھر پر بھی وچار نہیں کروگے ستسنگ سیڈی نہیں سنوگے تو سنسار کی اس بھول ولیہ میں تم پھر بھی بھول جاؤگے بھرم جاؤگے اس لیے ستسنگ میں آتے رہنے سے یہ پرماتما کا مارک تازہ بنا رہتا ہے اور سنسار کا رنگ آپ پر نہیں چڑھے گا اس لیے پرماتما نے آکر یہ گیان دیا اور ہمیں بتایا کہ تم جہاں رہتے تھے اس ستھان کو چھوڑی آئے ہو جہاں پر یہ سکھ تھا یا تم اس جھوٹھے سکھ کو سکھ مان رہے ہو راون کے ایک لاکھ پوتر تھے سوال لاکھ رشتے دار تھے ایک سے ایک مہا بلی بڑا سیٹ سا ہو کار اور ست بگتی نہ کرنے سے حالانکہ راون بھی بگتی کرتا تھا اور اس تموگن بگوان شیو کا پوزاری تھا اور اتنی سادنا کرتا تھا کہ آج کا کوئی وقتی شیو جی کی ایسی پوزہ نہیں پرماتمہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم کون رام کا زفت زا پم اور تا تہ نا یتین نو تا پم اب راون نے کیا سادنا کی تھی کھڑا ہو کر کے ایک پیر پہ کافی دیر تک کلاش فروت پہ بہت سمی تک سادنا کی بگوان شیو کو پرسند کرنے کے لیے اور اپنا یہاں سے گردن بھی کٹ دی دس بار دس بار بھگوان شیو نے واپس بھی دے دی لیکن جس اجیسے کے لیے ہمیں بگتی کرنی چاہیے تھی وہ گیان راون کو پرابط نہیں تھا اس نے اس دھوٹھے گروہ پر وشواس کیا جس نے ویدوں میں شیو جی کو اور راون نے اپنے گروہ کے وطنوں پر وشواس کیا اور اس کے آدھار سے درد سادنہ کی لیکن پھر بھی در گتی کو پرابط ہوا تو یہاں بتانا چاہتے ہیں پرماتما کہ راون کا ایک لاکھ پتر تھے ست سادنہ نہ کرنے سے اس راون کا کوئی جوتی جگانے والا یعنی کل نہ سوا ساٹھ ہزار پوتر رازہ سگڑ کہتے سچ سادنہ نہ کرنے سے کپل منی کے سراپ سے ساٹھ کے ساٹھ ہزار نشت ہوئے پرماتما ہم یاد دلاتے ہیں کہ تم اس انسار میں کیا سکھ چاہتے ہو تم پتروں کا سکھ مان لیا پتریوں کا مان لیا ہے ایک لیوہ ایک دیوہ دوتم کوئی کسی کا پتانی پوتم رن سم بن جڑے ایک تھا تھا انس میں سب بار بات ان سب ادھارنوں کو دیکھ کر کہ پرماتما ہم یہ یاد دلانا چاہتے ہیں من چل چل رے سکھ کے ساگر جان سبد سندھورت ناغر من تو چل رے سکھ کے ساگر جان سبد سندھورت ناغر من ست لوگ عمر لوگ جہاں سے ہم آئے ہوئے ہیں اور وہاں جانے کے بعد نہ تیری مرتب ہوگی نہ گرد دوست آوگی نہ کوئی روگ تجھے ستاوگا وہ سکھ ساگر کیسا ہے اس کا ایک دھارن دیتے ہے اس کو ڈیفائن کرنا ہے سنکھوں لہر مہر کی اپجے کھر نہیں جاں کوئی داس گریب اچل اوی ناسی سکھ کا ساگر سوئی سنکھوں لہر مہر کی اپجے بنا اتما ایک آدوار کبھی کبھی مہینہ بیس دن میں اپنے آپ جب ایک آنت میں بیٹھے ہو ایسی اندر سے ہی لور اٹھتی ہے جیسے پورا وشو اپنا سا لگتا ہے کوئی سترو بھی سترو محسوس نہیں ہوتا تو وہ مہر کی لہر آئی تھی بہت آند ہوتا ہے اس آند کا ورنن کیا نہیں جا سکتا جو اس سمیح ہوتا ہے لیکن وہ ہوتی ہے اکسین ایک تھوڑی سی دیر رہتا ہے اس اس کے ترنت بعد وہی باتیں وہی وچار وہی اٹھا پٹک شروع ہو جاتی ہے ایسے کر دوں گا وہ نقصان ہو گیا وہ کھلانا ہو گیا اس کو ایسا کر گا تو یہاں پرماتمہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ وہاں ست لوک کے اندر یہ کہر کی لہر نہیں ہے جو ہر سن ہے جس کے پاس دن نہیں ہے وہ تو ویسے ہی دکھی کیونکہ تو بھکتی نہیں کرتے ان کے وش ہم کہا جار اور جن کے پاس دن ہے وہ مہا دکھی جن کے سنتان نہیں ہے وہ دکھی اور جن کا سنتان ہے وہ مہا دکھی لیکن ہم دکھ کی ڈیفینیشن بھول چکے ابھی آپ کو بتا تھا ہم اسی طرح ایک دوسرے کو دیکھ کر رہت محسوس کر اسی کو سکھ مان رہے اس اکیس برمان میں سکھ نام کی چیز نہیں سپنے میں بھی سکھ نہیں اپرانی کو زاگرط میں تو ہونا ہی کہا تو یہاں پرماتمہ بتاتے ہیں سنکھوں لہر مہر کی اپجیں اور کہر نہیں جا کوئی داس گریب اچل ابھی ناسی سکھ کا ساگر سوئی سنکھوں لہر مہر کی اپجیں جہاں پر سنکھ نیل پدم سنکھوں سدا ہی سکھ ہی سکھ آنند ہی آنند اور سکھ کا ساگر جیسے سمدر ہوتا ہے اس نے جل ہی جل دکھائی دیتا ہے جب سمدری جہاز سو دو سو کلومیٹر چلا جاتا ہے اس کو آس پاس کچھ بھی وہاں اس میں یاتریوں کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا نظر جاتی ہے جل ہی جل دکھائی دیتا ہے ایسے ہی ست لوگ کے اندر دکھ نام کہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ہے دیکھنے کو بھی نہیں ہے ایسے وہ سکھ ساگر ہے وہاں جانے کے لئے کیا کہا ہے پرمات مانے وہاں چلنے کے لئے کیوں کہا ہے اس کی ایک جھلک بتائی ہے کوٹی جنمت نہ برمت ہوگے کچھ نہ ہاتھ لگیارے ککر سکر خرب یا گوھرے کو آہان سے بگارے کوٹی جنمت رازہ کی نیا مٹی نمن کی آسا بک شک ہو کہ در در گھوم ملیا ملان نر گون راسا اندر کو بیر عیس کی پد بھی برمہ ون در مر آیا وشنو نات کے پر کو جا کے تو پھر بھی الٹا آیا آسنگ جنم تن مر چاں ہوگے زیوت کیوں نہ مر رے دو آد سمج محل مٹھ بورے بہر نہ دے دھر رے دو جک بیشت سبھی تیں دیکھے راج پاٹ کے رسیا تین لوگ سے تر پت نہ ہی یہ من بھوگی خسیا ست گرو میں لے تو اچھا میں ٹی فد مل پد سمان چل ہم سا اس لوگ پتھا ہوں جو آدی عمر اس تھان چیار مفتی جھان سم پی کر کی ما یا ہوری داسی داس گریب اب ہے پد پر سے وہ می لے رام اوی ناسی پنیاتمو یہ ایک ایسی وانی ہے پرماتمہ کی مہیمہ کی یدی آپ جی اس کو گائتری منتر کی ترہے جیسے ہم نے پہلے ید الوید جاہ نمبر چھتیس کے منتر نمبر تین کو گائتری منتر مان کر اس کا روز پاٹ کر کر کرتے بار بار پڑ کر ارد کا پتا نہیں تھا کیا ہے اس کارت اور ان اناڑیوں نے اگیانی ریشی مہ ریشی نے اس پرماتمہ کے وچن کے آگ او مکشر اور جوڑ دیا وہ نہیں لگانا چاہیے تھا او مکشر اس کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے کیونکہ یہ بھور بھوہ سویتتت سویتور برینیم بھرگو دیو سے دھی مہی دھی یون پر چو دیات یہ جو منطر ہے یہ پورن پرماتمہ کی مہیمہ کا ہے پرمیش پرمکش برحم کی اور او منطر ہے یہ برحم کا برحم کو سمجھو مکھے منطری ادھار نارت اور پرمکش برحم کو پردھان منطری اب پردھان منطری کی مہیمہ کرتے ہوئے ان کو مکھے منطری کہیں تو پردھان منطری آپ سے خوش نہیں ہوگا آپ سے نراض ہوگا اور اور بھی یہ کہیں گے کہ یہ مورک بدھو ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ تو پردھان منطری کو مکھے منطری بول رہا ہے یعنی اس یزوروید اجھائے نمبر چھتیس کے سلوک نمبر تین ساتھ عوم نام کا اچارن کرنا پردھان منطری کو مکھے منطری سمبھوزید کرنا ماتر یہ نہیں کرنا چاہیے تو اس گائتری منطر کو پہلے پڑھا کرتے تھے گائتری کارتھ ہوتا ہے جو گائن پرماتمہ کے اسے میں جو گائن ہے اس کو اس کی مہمہ ممبو ہے ایسے اس وعنی کو جو داس نے ابھی آپ کو سنائی ہے اس کو یاد رکھو ایک بار دن میں اوز سے اس بات تو ویسن کر لو کہ مہمہ مہمہ پرماتمہ کہ رہے ہیں پرمیشور قبیر جی نے گریبدار صاحب جی کو اپنے سے پریچیت کروایا تھا ان کا گیان یوگ کھول دیا تھا اس کے پستات آدنیہ گریبدار صاحب جی نے جو گاؤں چھڑانے جلا زجر ہریانہ میں جن کا جنم ہوا تھا اور یہی پر چھڑانی گاؤں میں کبیر پرمیشور آ کر انہیں ملے تھے کھیتوں میں جنگل میں تو جو پرمیشور کو انہوں نے جانا پہتانا ان کی مہمہ کے پریچیت ہوئے سچھکھنڈ میں دیکھا اس کے اپرانت گریبدار صاحب جی نے پرماتمہ کے دورہ دیے گئے گیان کو اس پر کچھنا ہاتھ لگیارے اور ککر سکر کھر بیابورے کو ہنس بگیارے کتہ گدھا سور اور نہ جانے کتنے انہیں پسو پکسیوں کی شریروں میں تو کسٹ اٹھایا تُنے کیوں کیونکہ آپ کو تتو گیان نہ ملا یتھار بگتی منتر نہیں ملا پرماتمہ کے پانے کی سادنہ ٹھیک نہ ملی جس کارن سے آپ ابھی تک بھٹک رہے ہو اور اس سنسار میں چاہے آج کوئی پردھان منتری بنا ہے چاہی راشتر پتیج بنا ہے اور چاہے پورا پرچھوی کا پتی بنا ہے وہ پرانی اپنے پورے جنموں کے سنسکاروں وہ نہ پردھان منتری بن پائے گا نہ وہ کوئی مکھے منتری بن پائے گا نہ راشت پتیج رہے گا اور ست بھکتی نہ کرنے سے نیشت جیون میں کبیر پرمیشور جی کہتے ہیں کبیر حری کے نام گنا یہ رجہ رسو ہوئے مٹی لدے کمار کے گھا سے نہ ڈالے کوئی اب اپنے اطماء جب راجہ بھی گدھا بنے گا یعنی پسو یونی مزائے گا جس کو سپریم پاور مانتے ہیں تو ان زنتہ کا کیا ہوگا ان ادھارنوں سے ہم نے پرمان لینا چاہیے اور سکسہ لینی چاہیے ان پرمانوں سے پرمان ہمیں یہی بتانا جاتے تھے کہ جب راجہ ہی پسو بنے گا تو تمہاری کیا ستھی ہوگی تمہاری کیا اوقات ہے کیا بنیاد ہے اور جو رشی مہرشی سادنہ کیا کرتے تھے وہ سادنہ گلت تھی ان کی صحیح نہیں تھی موکس مارگ نہیں تھا وہ بھی پار نہیں ہوئے وہ بھی چوراسی لاک بنا پزاوے کھر وہ تیری کیا بنیاد پرانی تو پینڈا پنت پکڑ وہ سکھ دیو جیسے مہرشی کو بھی چوراسی لاک یونیوں میں بھٹک نہ پڑا گدھا بنا بنا پزاوے کھر وہ پزاوہ ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ کمہار لوگ ایٹیں پکاتے ہیں اور وہ ایٹیں پکانے میں جو اندھن پریوگ ہوتا ہے اس سے جو راک بنتی ہے اس کو کہیں اور نہیں اٹھا کے لے جاتا کمہار نیکس ٹائم اس کے اوپر ہی اور اپنا پکنے کے لئے ایٹیں مویسطہ کرتا ہے اس کو پزاوہ وہ دیرے دیرے بہت اونچہ ہو جاتا بیش تیس تیس چاریس چاریس خورتون چیز وہ راک کا ڈھیر بنتا چلا جاتا ہے تو گدھا بن کر کہتے ہیں سخدیو رسی تھے سخدیو جی سخدیو نے چور آسی بگ تی بنی پزاوہ ایک خر وہ چور آسی میں چور آسی لاک یون نی میں کشت اٹھایا اس سخدیو جی نے اور بنی پزاوہ خر وہ خرمہ نے گدھا اس پزاوہ پہ خر بنا گدھا بنا اور وہاں کشت اٹھایا اٹھے ڈھوئی تیری کیا بنی آدھ پرانی تو پہنڈا پہنس پکڑ وہ پہنس پہنس پہنس